خالی خالی فاتحہ پڑھنے کے لئے سیٹس آپ جاتے ہیں تو گورکن کو بلاتے ہیں بلکہ گورکن پوچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں پانی اور پھر اس کو کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں تو پودا نہیں ہے لیکن بس انہیں پانی دینا ہے وہ حاجت بھی نہیں ہے نہ مٹی جمانہ مقصود ہے نہ کوئی سا تو پھر یہ جائز نہیں ہے اگر پودے ہیں اس کو پانی پلانے کی نیت ہے تو صحیح ہے اب یہ قبر کو پانی ڈالنا نہیں ہوا بلکہ یہ پودے کو پانی پلانا ہوا پودا لگانا قبر پر یہ جائز ہے اور جب تک یہ تر رہتے ہیں جیسے پھول ڈالتے ہیں پتیاں اگر ڈالتے ہیں تو یہ تر رہتے ہیں جب تک یہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سمجھو ذکر کرتے ہیں اور اس سے وہ میت کا دل بھیلتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کوئی قبر پر پھول ڈالتا ہے تو وہ ثواب کا حق دار ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو قبروں سے گزرے آپ نے ایک تر شاکھ منگوائی پھر اس کے دو پیس کیے اور ایک ایک قبر پر آپ نے گاڑا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرما کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا اور یہ کوئی بڑی وجہ نہیں تھی اس کی ایک پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بجتا تھا اور ایک چغل خور اس طرح یہ کہے یہ شاکھ رہنے سے یہ تسبیح کرے گی جب تک یہ تر رہے گی عذاب میں کمی کی جائے گی تو اس طرح مطلب یہ اس مضمون کے حدیثیں ہیں کانٹے دار شاکھ بھی رکھ سکتے ہیں بمول کے درخت جو ہوتے ہیں تو ان کی اگر کوئی شاکھ کانٹے والی ہے وہ بھی رکھ دی تر ہے تو اس کو میت کو فائدہ ہوگا پھول ہی شرط نہیں ہے